ہم نے یہ ایک ریل ٹائم ایک مرڈر کا سین اپنے لئے ہے کرائم سین پہ جو آپ کو مارکس ملتے ہیں یہ چیزیں بہت ہیلپ فول آپ کے لئے ہوتی ہیں میں کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہوں ایسا بالکل نہیں ہے تاریخ صاحب بیسیکلی یہ دکھایا گیا ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی مرڈر ہو جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے ٹریس کرنا ہے آپ جب کرائم سین سے آتے تو آپ کو فنگر پرنٹس ڈی این اے سیمپلز بلڈ سیمپلز اور اسی طرح مطلقہ کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں السلام علیکم ناظرین سیف سیڈیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق ناظرین جس طرح وقت کے ساتھ ساتھ پولیس کے نظام میں جدت آ رہی ہے بلکل اسی طرح ہی پولیس میں انویسٹیکیشن آفیسرز کو جدید ٹکنالوجی کے مطابق ٹریننگ کروائی جاتی ہے یہ ٹرینی کیا ہے یہ کس طرح سے کروائی جاتی ہے آئیے دیکھتے ہیں ناظرین اس وقت ہم سکول آف انویسٹیکیشن کے باہر کھڑے ہیں اور مرسل موجود ہیں ایس پی ایڈمن تاریخ عزیز صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر سکول آف انویسٹیکیشن میں کیا ہے آئیے ہم آپ کو ایک ٹور کراتے ہیں انٹرسٹنگلی اس وقت جو کلاس چال رہی ہے یہ سارا سٹاپ ہمارا منسٹریل سٹاپ جو ہے ان کی کپیسٹی بیلنگ کے لیے ای لنننگ سینٹر میں اس وقت سب لوگ کمپیوٹر پر اپنے وہ کام کر رہے ہیں جو ان کی کپیسٹی بیلنگ کے لیے یہ لنننگ بڑی ضرور بھی ہے جب انویسٹیکیٹنگ آفیسر انویسٹیکیشن ختم کر لیتا ہے تو اس کے بعد ایک مرپلاہ آتا ہے کہ جب وہ جا کے کورٹ میں اس نے پروسیکوشن کے ساتھ مل کے مجرموں کو سزاہ دلوانے کے لیے اس کو کورٹ میں پروف بھی کرنا ہوتا ہے تو اس کی پریکٹس کرنے کے لیے ریال ٹائم میں ہم نے ایک کورٹ ٹوم بنایا ہے یا بھئی کا موک ٹرائل کراتے ہیں ناظرین اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے ریال ٹائم کرائم سین جنریٹ کیا گیا ہے سر اس کے بارے میں کچھ بتائیے ہم نے یہ ایک ریال ٹائم مرڈر کا سین آپ نے لیا ہے انویسٹیکیٹنگ آفیسر کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں اس میں ایک زونز بنایا ہے ہم نے ان کی مارکنگ کی گئی ہے پھر ان کی فوٹوگرافی ہوتی ہے تاکہ ہمیں موقع پہ ہر وہ چیز جو ملے اس کی ایک بغیردہ ریکارڈ ہم کرتے ہیں جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ایک پسٹل ہے ہم نے ساتھ رولر سے اس کی میر بانس بھی لیئی ہوئی ہیں اس طرح ہی آپ کو ڈیفرنٹ یہ چار زون کے اندر کرائم سین کو ڈوائیڈ کر دیا گیا ہے اور پھر اس زون کے ساتھ سے آئیو جو ہوتا ہے ہر زون میں اپنے جو اس کی ایویڈنس اور اس کی کلیکشن کرتا ہے اس طرح جس کمرے میں ہم کھڑے ہیں یہ بلاسٹک مارکس ایڈنٹیفیکیشن روپ کلاتا ہے اس لئے بولر صاحب کو یہ وہ نظر آ رہی ہیں ایک تو یہ ڈیفرنٹ کیلیبر ہمیں ہم ٹریننگ میں بتاتے ہیں ٹیلیز کو ان کے کیلیبرز اور یہ چیزیں اور یہ جو آپ کو ڈسپلی نظر آ رہا سارا یہ ایکشلی مارکس ہیں ان پسٹلز اور ان کے اینگل سے آپ دیکھئے کرائم سین پہ جو آپ کو مارکس ملتے ہیں یہ چیزیں بہت ہیلپ فول آپ کے لیے ہوتی ہیں آئیوز کے لیے تو صرف ان مارکس سے دیکھ کے اور ان کے اینگلز دیکھ کے اندازہ لگ جاتا ہے کہ ویپن آف اوف اینس کون سا ہو سکتا اور اس کا اینگل کون سا ہو سکتا ناظرین اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سلپ میں کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہوں آئیے تاریخ صاحب سے جانتے ہیں تاریخ صاحب مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں کوئی ویڈیو گیم کیل رہا ہوں بتائیے اس کے بارے میں یہ ڈرائیوز سیمیلیٹر کیا کام کرتا ہے یہ ایک سیٹ اپ ہمارے پاس ہے اس طرح کا کہ ہم یہاں پر ڈرائیوز کو ایک جو لوگ ڈرائیوز نہیں جانتے پولیس آفسز یا ٹرینیز جتنے بھی ہیں وہ آتے ہیں ہمارے پاس ڈرائیوز گائیوینگ کو سیمیلیٹ کرتے ہیں یہاں سے اس کے بعد جا کے جب وہ باہر کاری چلاتے ہیں ان کے لئے بہت ہسان ہو جائے کرائیم سین میں ڈیفرنٹ سناریوز آپ کو پیس کرنے پہتے ہیں آئیے ہم نے اس حلسلے میں یہاں پہ اس جگہ پہ مختلف سناریوز گناہ ہوئے ہیں یہ کاری جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ اگر اس پہ دیکھیں آپ کو مختلف قسم کے مارکس نظر آ رہے ہوں گے چیز پہ دوسرے مارکس ہیں سو ہاو ٹو پریزرو دیز مارکس یہاں پہ جو ٹرینی آتے ہیں وہ یہاں سے کرتے ہیں لفٹ اور یہ ساتھ ابزورویشن کے لیے دوسرے ٹرینیز یہاں پہ ابزرب کر رہے ہوتے ہیں یہ کچن آپ کو نظر آ رہا ہوگا کسی گھر کا کچن ہے اس میں آپ دیکھیں اسٹری پڑا ہوا ہے کپ پڑے ہوئے ہیں مایکرو وغیرہ جو ہر چیز ہے اب آئی او کو ہم نے جو جن کی ٹریننگ ہے وہ دیکھنا ہے کہ وہ اس کو آ کر کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا کا چیزیں وہ یہاں سے اپنے ایویڈنس سمجھتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں تاریخ صاحب بیسیکلی یہ دکھایا گیا ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی مڈر ہو جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے ٹریس کرنا ہے بالکل ایکزیکٹلی ناظرین آپ دیکھنے کہ اس وقت ہم مارکٹ میں موجود ہیں اگر مارکٹ میں کوئی کرائم سین ہو جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے ٹریس کرتی ہے سر بتائیے گا سب سے پہلے یہ دیکھیں جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک پانک شاپ بنی گئی یہ ایک جنرل سٹور ہے اور اسی طرح یہ موبائل شاپ ہے سو ہم نے سب سے ہینیس سناریو بنایا ہو گیا تاکہ آپ کو اس میں پتا تھا کہ بارکٹ میں مرڈر ہو گیا تو وہاں پہ ہم نے کیا کہا چیزیں ایویڈنس کس طرح کلیٹ کرنی ہے جی تاریخ صاحب اب ہم آگے ہیں ایک بینک میں تو اس بینک میں کس طرح سے ٹریس کرت کیا جاتا ہے کہ اس کو اصل میں اس ساری ایکسیس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وی گو انٹو دا فیلڈ اور ہم نے ریال ٹائم سیچویشن فیس کرنی ہے تو ہم اس کے لئے آرلیڈی نہ صرف میکلی تیار ہوں بلکہ ہمیں پروفیشنلی پرپیئرڈ ہوں ایویڈنس میں آپ کو جس طرح پتا ہے کہ مختلف ساری چیزیں آپ جب کرائیم سین سے آتے ہیں ٹاکو فنگر پرنٹس ڈی اینے سیمپلز بلڈ سیمپلز اور اسی طرح مطلقہ کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ نے پریزرو کر کے فرانزک سانس لائب کو بھیجنے کے لئے کو پریزرویشن کرنی ہوتی ہے یہ ایک جو ہم نے کمرا بنایا ہے اصل میں یہ فرانزک لائب کی ریپلیکیشن کی ہوئی ہے یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے ڈیفرنٹ ورک سٹیشنز بنائے ہوئے ہیں اور مختلف قسم کے جو سیمپلز کولیکٹ کرنے ہیں وہ یہاں سے کولیکشن ہوتی ہے ان کی سار بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت آپ کا میں شکریہ دا کرتا ہوں آپ کو ہماری کو شکر دکھائیں ٹھیکی سارید مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ